جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیا حمید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضری فتمت ہے آج جو میرے ساتھ گیس موجود ہیں وہ کسی تارخ کے محتاج نہیں کلرپ کے ایکس پریزیڈنٹ رہے چکے ہیں ان کا نام ہے کاشف الیکسنڈر راجبورت اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ آئے دن مختلف ادارے اور مختلف لیٹ فارمز کے اوپر ہم مسیحی بچیوں کی شادی کے ہیں بچوں کی شادی کے مطلق بہت سارے کانٹوورسل سنتے رہتے ہیں تو اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کینن لو یا ہمارے مذہبی قوانین اس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں اور ہمارا کرسچن میریج ایکٹ یا کرسچن ڈائیوورس اس کی کس طرح کی ڈیفینیشن پروائیڈ کرتا ہے تو آئے ناظرین کاشف الیکسنڈر صاحب ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی کاشف صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری آج رسکشن ہے جس پہ خاص طور پر شادی کی ایج کے بارے میں جو مختلف اداروں نے اور مختلف جگہوں پہ حجان پایا جا رہا ہے یا ایک سٹینٹی پائی جا رہی ہے اس کو ہم کلیر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو پھر ویلکم اس پروگرام میں جی میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ اور نیشنل ٹی وی کا بھی بہت شکریہ کہ جو اس طرح کے پروگرام ترتیب دیتے ہیں جسے لوگوں کے اندر جو قانون کے مطلق قباہت ہے وہ کلیر ہوتی ہے اور لوگ اپنے پرسنل لوگ کے مطلق زیادہ کلیر ہوتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں ان کی امپلیمیٹیشن آسانی سے بنا سکتے ہیں آہ تینکیو سر اور میں اسی سے مطلق جو ہمارا ایک ٹاپک ہے جیسے ہم نے انٹروڈکشن میں بھی بات کی اور ابھی بھی آپ نے کہا کہ پاکستان میں کون کون سے ایسے قوانین ہیں جو شادی سے مطلق رائج ہیں خاص طور پر مسیحیوں کے لیے جو میجر قوانین ہیں جو شادی کے مطلق وہ دو ہی ہیں ایک کرسچن میریج ایکٹ اٹھارہ سو بہتر ہے اور ایک کرسچن ڈائیورس ایکٹ یا خالی ڈائیورس ایکٹ ایٹین سکسٹین نائن ہے اور اس کے ساتھ جو قوانین ہیں اس میں ایک قانون ہے برث ڈیتھ اینڈ میریجز ریجسٹریشن اٹھارہ سو چیاسی اور دوسرا ایک مجورٹی ایکٹ بھی ہے جو ایک مقصود مقصد کے لیے آیا ہے لیکن جو میجر دو قوانین ہیں وہ یہیں ہیں کرسچن میریج ایکٹ اور کرسچن ڈائیورس ایکٹ جی بالکل آپ سے کوسٹین ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ اور دوسرے داروں جو پلیٹ فارمز پہ بہت فرق فرق طرح کی کیمپینز ہو رہی ہیں تو کیا مسیحی قانون میں شادی کے متعلق یا ایج کے متعلق شادی کے متعلق کوئی واضح طور پر بیان کیا گیا اس کے متعلق واقعی بہت سار بہام پائے جاتا ہے اصل میں کسی چیز کی انٹرپرٹیشن بڑی ضروری ہے جو کرسچن میریج ایکٹ ہے اس میں جو شادی کی ایج بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے لڑکے کے لیے سولہ سال ہے لڑکے کے لیے تیرہ سال ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی کچھ کنڈیشن بھی اٹیچ ہیں اگر سیکشن اگر لوگ آپ کے ناظرین کے لیے میں سیکشن بھائی سے اس کا بتا دیتا ہوں سیکشن سکسٹی ہے کرسچن میریج ایکٹ کا وہ ایک بات کلیر کرتا ہے کہ آپ کی شادی جو ہے وہ لڑکا جو ہے سولہ سال کا اور لڑکی تیرہ سال کی شادی ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا سرٹیپیٹ جاری کرنے کے لیے سیکشن انیس موجود ہے اس کی آگے اس کے پیراگراف میں یہ بات کلیر لکھی ہوئی ہے کہ ایسا بچہ جس کے شادی ہو جائے اس کا سرٹیپیٹ اٹھارہ سال کی عمر میں جاری ہوگا اس میں لیکن اف پروائیڈ آگے اس کا پروائیزو کلیر کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کی دیفنیشن یہ کرتے ہیں کہ ہمارے کرسچن میریج ایکٹ میں لڑکی کی شادی کی عمر بڑی غلط لکھی ہوئی ہے لڑکے کی عمر سولہ سال ہے لڑکی کی تیرہ سال لیکن یہ دیکھنا آپ بھول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کی کنڈیشنز بھی لکھی نہیں ہیں جس طرح اگر کرسچن ڈائیورس ایکٹ میں چلا جائے تو اس میں اس کی انٹرپیٹیشن بڑی کلیر لکھی ہوئی ہے اس کی ڈیفنیشن کلاوز کے اندر اس کی اکیس سال عمر لکھی ہوئی ہے آپ کے ناظرین کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو کرسچن میریج ایک چھارہ سو بہتر کے اندر بڑی ایک کلیر کٹ پوزیشن ہے کہ مائنر کی شادی ہو سکتی ہے کیونکہ میجورٹی لاؤ کے مطابق ایک کی سال عمر ایج ہے اٹھارہ سال میجر ہوتا ہے ایک کی سال ووٹر ریلیسٹ ہوتی ہے اور اس کے مطالق ہمارے بہت سارے سیاسی رہنما بہت سارے جو انجیو سیکٹرز کے لوگ ہیں وہ اس کی انٹرپیٹیشن کرتے ہیں کہ جی ہماری شادی کی ایج کلیر نہیں ہے ہمارا ایکٹ بالکل کلیر ہے صرف اس کی آپ انٹرپیٹیشن غلط کرتے ہیں اس کو پڑے صحیح گوھر سے تیرہ سال کی شادی لڑکی کی اگر اجازت ہے اور سولہ کی تو اس کے ساتھ سیکشن انیس کی ایک رکاوٹ بھی ہے with the consent of the parents ہے اس کے اندر بڑی کلیر کٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تین قسم کی رکاوٹیں بھی بڑی کلیر لکھی ہوئی ہیں اس کو ہم عام زبان میں impediments, infinity and consanguinities کون سے رشتوں میں شادیاں منع ہیں کس صورت میں شادی روک سکتی ہے کس طرح شادی کا پروسیجر ایڈاپٹ گیا جائے گا Christian marriage act بڑا clear cut بات بتاتا ہے Christian marriage act کی section 4 میں کہ کون سی section جو ہے جس کے تحت آپ کی marriage register ہو سکتی ہے section 5 clear کرتا ہے کہ کون کے ان سے لوگ نکاک ہواں ہو سکتے ہیں اور ان نکاک ہواں کے مطلق اگر آپ دیکھیں Christian marriage act کی ایک بڑی judgment آئی تھی PLD 2019 Supreme Court 280 page بے اس کے تحت ہمارے بہت سارے Christian لوگوں کو یہ problem ہوتی تھی کہ union council میں ہماری marriages register نہیں ہوتی تھی میرا اس کے مطلق view کافی different ہے لیکن میں اس سے ہٹ کے بات کروں گا کہ اگر آپ دیکھیں کہ Christian marriage act کی اس registration کے process کے لیے ہمارا کیونکہ دو قسم کا system ہے episcopal system ہے اور pastoral system ہے episcopal system سے ہم عام ناظرین کی سمجھ کے لیے جو بشپی نظام ہے جیسے کہ catholic church میں بشپی نظام ہے اور جیسے ہمارا انگلیکن church یا چرچو پاکستان میں بشپی نظام ہے جو نقام ان کے تحت پڑے جاتے ہیں اب ان کو بھی وہ register کر دیتے ہیں اور کچھ پادری جو register ہیں جس طرح وہ پنچ house کے اندر یا church register ہوتا ہے اس کے تحت جو نقام register certificate ملا ہوتا ہے اور وہ پادری ڈی سی سے اپنا license لیتے ہیں اور ڈی سی کا record جمع کرواتے ہیں جا کے فرید کورٹ house کے اندر جو department بناوا ہے under the act of birth, death and marriage registration ایکٹ 1886 کے تحت جہاں پہ پادری اپنے نقال جمع کرتے ہیں لیکن کیونکہ local government act آ گیا تھا اور local government act کے بعد ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم یونین کانسل میں بھی اس کو register کروائیں تو وہ process اس judgment کے بعد وہ وہاں پہ بھی چلا گیا اب ہمارے لوگوں کو mrc marriage register certificate بھی ملتا ہے اس لیے یہ کباہت interpretation کی ہے کہ marriage marriage میں age بالکل ٹھیک لکھی ہوئی ہے لیکن ساتھ اگر minor marriage کی بات کی ہے تو اس کے تحت ساتھ اس کی رکاوٹ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ رکاوٹ یہ ہے کہ والدین کی مرضی سے شادی ہو سکتی ہے لیکن اگر بغیر والدین کی مرضی کی ہوئی ہوئی ہے تو 18 سال کا certificate section 760 کے اندر mention کیا ہوئی ہے یعنی آپ کے سکتے ہیں کہ جیسے Islamic law کے مطابق ایک ولی کی ضرورت ہوتی ہے guardian کی اسی طرح ہمارے بھی بھی شادی کے ٹائم پہ اگر age کام ہے تو guardian کی ضرورت ہے آپ یہ کہا سکتے ہیں لیکن میں کیونکہ دوسری مذہب کا ریفرنس نہیں دینا چاہتا میں اپنے مذہب کے متعلقی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے law میں available ہے اس کی interpretation کی بڑی اشد ضرورت ہے ہمارا یہ law sequence wise بناوا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں جس طرح کوئی بھی قانون اس کی ایک saving clause ہوتی ہے اس کی ایک repeal clause ہوتی ہے اور اس کی ایک ہر قانون کی ایک continuity ہوتی ہے کہ ایک قانون کے اندر دوسرا قانون اس کو کیسے سپورٹ کر رہا ہے اس کا section اس کی continuity میں کیا ایک مسئلے کو حل کر رہا ہے the قانون ساز نے اس مسئلے کا حل اس کے اندر دیا ہے جی کاشی صاحب ابھی recently ایک judgment سوشل میڈیا پہ float بھی کر رہی تھی اور آپ کی اس میں presence بھی تھی اس judgment میں بقاعدہ آپ کا ذکر بھی ہے تو قائن لی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں جو کہ مائنر وہ marriage کے بارے میں تھا نابالک بچوں کی شادی کے بارے میں جی جی بلکل بڑا ایک اہم فیصلہ ہے اس میں نسلین بی 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 بناہ message ہو نارووال کا case تھا تو اس کے اندر ایک بڑا legal point discuss ہوا ہے کہ ایک مائنر بچہ جس کی متعلق ایک impediment ہے کہ اگر یہ لڑکی 13 سال کی ہے اور لڑکا 16 سال کی وہ شادی کر لیتے اپنی مرجے سے تو اس کے اندر پھر ایسی شادی کے متعلق کیا بات discuss ہوئی ہے تو کیا وہ شادی وائیڈ ہو جائے گی کیا وہ illegal ہو جائے گی irregular ہو جائے گی کیا اس میں ہوگا تو وہ ایک بڑی اچھی judgmentہ ہے کوٹ کے اندر discussion ہوئی ہے اس کے اوپر میں نے چرچ کی طرف سے represent کیا اس میں تو اپنا کیونکہ ایسا law جو catholic church کی طرف سے ہے اس کے اندر میرے خلال میں اس کا 1917 کے ایک canon law بعد میں amend ہوا 1981 کے اندر تو اس میں age of marriage جو ہے نا اس کے بارے میں discuss کیا گیا ہے اس کا canon law نمبر ہے 1060 اور 1063 اس طرح اس کے points ہیں canon law اس کے marriage کے مطلق بات بتائی گئی ہے تو اس میں age of marriage جو ہے canon law میں بھی لڑکی کی جو ہے وہ 13 سال ہے لڑکے کی 16 سال ہے لیکن اس میں consent of parents بھی شامل کی گئی ہے تو اس میں اہم یہ چیز یہ تھی کہ لڑکا لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی اس میں parent کی consent موجود نہیں دی پھر جج صاحب کی طرف سے ایک بڑا ایک اہم point تھا کہ ایسی marriage جو ہے وہ وائد ہے کیا ہے اس میں procedure ہے تو اس کے مطلق church کے پھر میں نے قوانیم پیش کی ہے اور اس کے علاوہ law discuss کیا جو law کہتا ہے اس میں section 19 کے اندر اس کی parent کی consent ہے اس کے بعد section 20 21 22 کا procedure دیا ہے کہ protest کیا جاتا ہے لیکن کہیں پہ بھی ایسا کانون مجھون نہیں کہ جو marriage ہو جائے اس کو وائد declare کیا جائے canon law بھی یہ کہتا ہے کہ ایسی شادی جب ہو جائے تو وہ نل وائد نہیں ہے وہ اس کا concept new theology کے اندر بھی بیان کیا گیا جو انگلی کن چرچ میں بھی اور جو ریسرچ ورک جو لوگ دیکھنا چاہیں نیٹ کے پر بھی دیکھ سکتے ہیں بڑی پی پی میریج یعنی ایسی میریج جس کے اندر کچھ ایمیریج ہیں تو اس کے اندر سیکشن اگر آپ 60 کو بھی ملائزہ کریں تو بڑا کلیر کٹ کرتا ہے بات اور سیکشن 88 جو invalidate of marriages ہے اس میں وہ impediments جو ہیں وہ اس کو ٹوٹلی روکتی نہیں ہے اس کو پی پی میریج کا ایک کانسپٹ ہے اس کے مطابق دیا جاتا ہے نل ان وائی ڈکلیر نہیں ہے تو حجاج صاحب نے پھر اس کے مطلق بڑی تفصیلی فیصلہ کینل law کے ریفرنس دیا بہت زیادہ اور اس میں چرچ law کے مطلق بڑی خوبصور ججمنٹ ہے وہ اور اس کے اندر ایک چیز کو کلیر کیا ہے کہ age of marriage کو define کیا گیا یعنی جو marriage without the consent of parents ہوتی ہے اور یا جس طرح section 19 کو کہ اس کے section 90 کے مطلق interpretation کی گئی ہے کہ اس میں section 44 section 60 section 80 section 4 5 section 9 کو بہت اچھا define کیا گیا ہے تو اگر لوگ پڑھنا چاہیں تو اس کا ریپرنس پی ایل ڈی میں موجود ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے میں ہمیشہ بات ہی personal law بڑا خوبصورت طریقے سے ہر چیز کو بڑا اچھا define کرتا اور اس کے اندر biblical آیات موجود ہیں biblical آیات کے references سے quotations کے ساتھ ان کو define کیا گیا ہو ہے اور انگلیکن چرچ نے بہت سارا ذابطہ حیات کے طریقہ گار تو ہم جب کسی قانون کو خاص personal law کو پڑھتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی background دیکھنے کی بہت ضروری ہے ہم صرف definition کر دیتے ہیں کہ جی major act نہیں ہے اور ہم ایک paragraph یا section کو لے define کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کا act کا مقصد ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے بہت سارے اداروں نے recently programs کی ہیں کہ جی جی ایک amendment آئی اٹھارہ سال کی آمن نبی جی صاحب نے amendment دی ہے اسمبلی میں وہ اب چلی کی ہے اپنا قائمہ committee کے پاس چلی کی ہے اس پر discussion ہوگی پاس ہوگی اب اٹھارہ سال کی age میں مزائکہ کوئی نہیں ہے لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارا جو christian marriage act ہے اس کے اندر اس بات کا عیادہ کرنی لیا گیا ہوا اس بات کے لیے بقاعدہ حل موجود نہیں ہے تو اس لیے اس کی discussion ہونا ضروری تھی برائی اس میں کوئی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے بہت سار مسائل پاکستان کے اندر forced conversions کے بھی ہیں forced marriages کے بھی ہیں تو اس سیکنس میں ہم در کے مارے کوئی ایسی قانون سازی نہ کر لیں جو کہ ہمارے personal law کے بزاتے خود جو اس میں اس کا حل موجود ہو تو اس کے مخالفت میں آج نہ آجے اب section 60 کی definition ہمارے بہت سارے میں نے پروگرام میں دیکھا کہ اس کو غلط define کیا جاتا ہے اس کو پورا پڑھنے کی ضرورت ہے section 19 کی رکاوٹ موجود ہے minor marriages کے اوپر جنرل law بھی موجود ہے child distraint act موجود ہے اس جنرل law کی موجود میں بھی تو اب آپ اس کا فائدہ اٹھانے کے لئے اپنے law کا چہرہ بگاڑ دیں تو یہ کسی طریقے سے بھی اکلم مندی نہیں ہے تو میں اس لئے آپ کے چینل کے توسط سے بھی کہ بہت سارے organizations ضرور پروگرام کرتی ہیں لیکن kindly proper lawyers can interpret اور جو ہمارے catholic چرچ کے اندر چرچ پاکستان میں یا ہمارے بہت سارے دوسری چرچ جو نیولی ایرا کے چرچ ہیں جیسے پروٹسٹنٹ کے مختلف چرچ چرچ ہیں ان لوگوں کے جو پاسٹر ہیں جو کہ لیگلی چیزوں کو سمجھ کر سکتے ہیں تو ان کو بھی ضرور کیا جائے کوئی بھی امینمنٹ لاتے ہوئے ہم ایسی غلطی نہ کر دیں جو کہ ہم اپنے بائبل کی منافی قانون کی طرف چیل پڑے جی کاشف صاحب جیسے ہم مختلف اداروں کی مختلف بحث سنتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر کمپین دیکھتے ہیں اور ریفرنس ہمیشہ وہ ہمارے مغربی ممالکہ دیتے ہیں تو پاکستان کے اندر دو چیزیں جو ہیں کہ آپ مجھے اس تناظر میں جنرل اور پرسنل لاؤ کے دیفینیشن کو کلیر کر دیں تاکہ یہ جو ایک ابحام پیدا ہوا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے بڑا ایک اہم سوال آپ نے پاکستان کا کانسٹویشن جو ہے وہ ایک مذہبی کانسٹویشن ہے اور اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامی کانسل بھی موجود ہے تو ہمارا جو یہاں پہ بھی کوئی قانون ہے وہ جنرل لاؤ کی دیفینیشن میں پرسنل لاؤ نہیں آسکتا پرسنل لاؤ جس طرح کرسن میریج ایکٹ ہے مینٹننس ہے ادر لاؤ ہیں گارڈین ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے مذہب کے تناظر میں دیکھنے ہیں کیونکہ اسی طریقے سے اسلامی قوانی بھی مذہب کے تناظر میں ہیں تو یہ بات کرنا کہ جنرل لاؤ ہمارا یہاں پہ جو سٹیٹ لاؤ وہ امپلیمنٹ کرے اس سے ڈرائیو کیا اس سے ہم نے مذہب سے اپنے رہنمائی لئی ہو اس کے مطابق ہم نے انپلیمنٹ کیا ہو لیکن کیونکہ انجیو سیکٹرز بہت زیادہ ہیومن ریٹس کا وابیلہ کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے مذہبی رہنماء اور ہیومن ریٹس کے درمیان یہی تناظر رہتا ہے بہت زیادہ کہ مذہب کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ سختی کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر رکاوٹ پیدا کرتا ہے لیکن ہیومن ریٹس کے نام پر ہم ان مذہبی ازادیوں کو ہیومن ریٹس کے نام پر مذہبی رکاوٹ کو سلب کرنے کوشش کرتی ہمارے پاس تو دو ہی رستی ہیں ایدر گو فور ریلیجن ایدر گو فور ای ہومن رائٹ ایکٹیوست تو جب پاکستان کی تناظر میں آپ نے بات کرنا ہے تو پھر آپ نے مذہبی قوانین کو نہیں چھوڑ سکتے آپ یہ ہماری ایک ایک ایس 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 ہوتے ہوئے جو ہم ویلیوز کے مطابق ہیں ریلیجن ٹیچنگ کے مطابق ہیں تو بہرحال اس کے پر بہت لمبی ڈیبیٹ ہے کچھ جو ہمارے انجیوز ہیں وہ ہماری اس بات کو مانتے نہیں ہیں ہمارے ریلیجن لیڈرز اس بات کو مانتے ہیں تو آپ اس کے پر جتنی بیعث کر سکے وہ کام ہیں تو یہی ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ججز ہمارے پرسنل لاؤ کا مقالک پوچھتے ہیں تو جو ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں جو ہیمن ایکٹیویسٹ ہیں انٹرنیشنل کومننٹس انٹرنیشنل ٹریٹیز اور ان کی ریفرنسز دیتے ہیں ادر کنٹیز کی ریفرنس دیتے ہیں تو وہاں پہ کیونکہ ان کے زیادہ کوانین ایفیکٹیڈ بی ریلیجن نہیں ہوتے جی جنرل لاؤ اب جیسے جنرل لاؤ کے مطلق میں آپ بات کرتا ہوں کہ دونوں کوانین کے اندر یہ دکھا گیا کہ ان کو انہیرٹنس کا رائٹ مجور بنی ہے اب جنرل اسلامی یعنی کوانین کے مطابق تو ہمیں اس کو دیفرنشیٹ کرنا پڑے گا اور اپنے مائنڈ میں بھی ان چیزوں کو بٹھانا پڑے گا لیکن اس کے لئے ہمیں بہت ساری وقت کی ایویلیوشن سے گزرنا پڑے گا اور جو ایوالو کر رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اب کیونکہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ڈسکس کرنے سے ہم یہ نئی طریقہ کار اور نئی چیزیں جو ہے اور ریلیجن کی طرف ہم آج ساتھ بڑھ رہے ہیں کاشر صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے مختلف مسائل کا خاص طور پر جو مائریج ایج کے مطالق تھا وہ ایکسپلین کیا کہ آپ نے اپنے خیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے جی ناظرین مجھے اور میرے کیمرمن کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے گیس نئے ٹاپک کے ساتھ قانون کیا کہتا ہمیں